موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروام ٹیسر رومان قصاد میں ہوں فضل ایو بی ناظرین حکومت نے ٹیکس بیس اور ٹیس نیٹ کو بڑھانے کے لیے اور تاجروں کو ٹیس ریٹ میں شامل کرنے کے لیے دو سکیموں کا اعلان کیا ہے 99 بی اور 99 سی کیا یہ سکیمیں کامیاب ہو پائیں گی کیا ان کا کرائیٹ ایریہ حکومت تیہ کر پائے گی یا نہیں کیا ہوگا اور کیا ہونے والا ہے اس پر بات کرنے کے لیے آج مارسہ سٹوڈیو میں موجود ہیں رانہ منیر حسین صاحب آپ سابق صدر ہیں لاو ٹیکس بار کے اور گروپ لیڈر ہیں لاو ٹیکس بار میں ان کے ساتھ موجود ہیں ارشد بٹی صاحب آپ سینے رہدے دار ہیں پاکستان ٹریڈ آلائنس کے ان کے ساتھ موجود ہیں کاری زوہب رحمان زبیری صاحب آپ آئی ٹی کے چیئرمین ہیں لاو ٹیکس بار کے ناظرین سے پہلے کہ ہم اپنی گفتگو کا آغاز کریں پہلے دیکھتے ہیں مائرینیس والے سے کیا کہتے ہیں اگر یہ چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ایکونمی بوسٹ کرے اور یہ مزید اپنی پرفرومنس بہتر کریں ان کو سسٹینیبر ریونیو پولیسی کو اڈوب کرنا چاہیے تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک ٹریڈ ایڈیا چھوٹے تاجر کا بڑے تاجر کا اس سے یہ بیچ سالوں میں بھی اس پر غامل درامت نہیں ہو سکتا جو سمجھ لیں گے جب تک آپ اس کو کنڈرال نہیں کریں گے تو کسی چیز کا کوئی حل نہیں نکلے یہ طریقہ کار نہیں ہیں جو آپ طریقہ کار رائج کر رہے ہیں یہ ترقیات ممالک میں ہوتا ہے ایسے ملک میں نہیں ہوتا جہاں پہ ستر بہتر سال سے لوگوں کو ٹیکس دینے کی عادت ہی نہیں ہے ہم ٹیکس ضرور دیں گے لیکن اس طرح ڈر کے نہیں ٹیکس دیں گے محبی وطن بن کر جو ڈیفرینسز ہیں جو پرابلمز ہیں وہ ہے طریقہ کار پہ لہٰذا یہ بات ہے کہ انڈریکٹ ٹیکسز میں کمی ہونی چاہیے بجلی کی قیمتیں معقول ہونی چاہیے سکیم جو ہے فکس ٹیکس کی یہ بہت اچھی ہے اس میں جو ٹیڈرز کے اندر جو خوف اور جو بیچینی ہے وہ ختم ہوگی میری بار بار گزارش ہے کہ جو تاجروں کے کیکی نمائندے ہیں ان سے بات کی جائے ان سے مشابرت کر کے قانون منایا جائے ہر بندہ ٹیکس دینے کے لئے تیار ہے تاجروں کا آج کا مسئلہ جو ہے وہ سیل ٹیکس کا ہے اور سیل ٹیکس میں اس طرح کی سکیم دانا بہت ضروری ہے یہ جو تاجر ہرتال کر رہے ہیں جن مسائل کا بشکار ہے وہ مسئلہ اس سے حل نہیں ہوگا تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ سکیم جو ہے اس کا تہرہ کار صرف بڑے پہلے ریٹیلرز کے پر لائے جائے اور بعد میں اس کو چھوٹے تاجروں پر لے ہی جائے جائے ان سکیموں کو کتاب میں ڈال دینے سے نتائج حاصل نہیں ہوں گے انفورسمنٹ سے ہوں گے اگر آپ کی آؤٹریچ ہوگی آپ ان سے ٹیکس لینے کی کپیسٹی رکھتے ہیں آپ ان سے پہنچیں گے تو آپ یہ سکیم کامیاب ہو جائے گی اگر آپ نے پھر اپنے دفتر میں بیٹھ کے ہی سارے حالات کا جائزہ لینا ہے اور تاجر تک یا شاپ کی پر تک کسی نے نہیں پہنچنا تو پھر یہ سکیم بھی پہلے کی طرح ناگام ہو جائے گی رینہ صاحب دو سکیموں کو ڈرافٹ آیا ہے ابھی آپ کس طرح دیکھنے سے خد و خال کیا ہیں آپ کو کیا لگ رہا ہے یہ جو دو سکیمیں ہیں ایک تو ساری شاپ کی پرز کے لیے ہوا اور اس کی جو ہے وہ تیڈر سکیمیں ہیں علیکہ جو تیڈر ہوتا ہے وہ بھی شاپ کی پر ہی ہوتا ہے جوہی ایک تاہتا ہوتا ہے یہ شاپ کی پرز کے لیے سکیم آئی ہے جس کھے ابھی آپ نے پیجے کر دیا سیکشن 99 بھی ان کا پیس آریز اسکیم یہ سیکشن 99 پستلی گورنمنٹ نے انٹریبیوز کریا تھا کہ ہم شاپ کیپرز کے لیے کوئی ریلیکس سکیم دیں گے محبوب الحق کے دور میں شاید مشتے سال دوزار اٹھارہ میں لیکن وہ اس کو انکریمنٹ نہیں کیا جاسے گیا اس کی کوئی سکیم دی 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 جاسے گی سیکشن نائنٹی نائن بی جو ہے وہ اس سال پر انہوں نے انٹرڈیوز کرایا ہے اور اس پر انٹرڈیوز بھی کرایا اور ساتھ ٹریڈرز کے لیے ایک سکیم بھی دی دی تو اب گویا کے ٹریڈرز کو دو اس پر میں تقسیم کر دیا گیا ایک جو ہے وہ ان کا نام شاپ کی پر دے دیا گیا دوسرے کا نام ٹریڈرز دے دیا گیا اب جو ہے ایک سب سے بڑی بات اس پر یہ ہے یو بی صاحب یہ جو سکیم ہے یہ ابھی ڈرافٹ ہے اس پر ہم جو بحث کر رہے ہیں یا بات کر رہے ہیں یا اس کا ریلس کر رہے ہیں وہ ڈرافٹ کے اوپر ہے ابھی یہ قانون نہیں بنا قانون ابھی تو اس کے اوپر جورڈرز نے تجاویز منگی ہیں کہ جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں وہ اس پر اپنی تجاویز دیں پھر آپ اس کو دیکھ رہیں گے اس کو پالش کرنا ہے اس میں کیا چیز شامل کرنی ہے وہ اس میں سے نکال رہے ہیں اس کے بعد یہ سکیم جب ہو جائے گی پھر اس کا ایک فائنل ایک نوٹفکیشن شو ہو گیا کیونکہ لاو کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس کو فیڈری جورڈمنٹ ایک اسیو کرے گی اور اس کا ایک گزر نوٹفکیشن ہو گا کہ یہ لاو بڑ جائے گا ٹھیک ہے ایک بار دوسری بار یہ دونوں جو سکیمیں ہیں اس میں اوپشنل ہیں ٹھیک ہے وہ چاہے تو بندہ جو جس سکیم سے پہلے سے ٹیکس دے رہا ہے وہی دیتا رہے ہیں یا اس کی مرضی ہے وہ سمجھتا ہے کہ یہ جو سکیم ہے یہ اس کے بھی بہتر ہے یعنی موجودہ ٹیکس پیئر بھی اس سے مستفید ہو سکتے بینیفیشل ہے وہ چاہے تو اسی پرانے نظام میں رہے یا اس نظام میں آگئے ٹھیک ہے اب یہ جو بات ہے کہ اس کا فائدہ کیا ہے یا اس کا نفصان کیا ہے میرے خیال میں اس کا گورنمنٹ کو کوئی اتنا خاصا فائدہ نہیں ہے یعنی کہ جس سر ڈاکومنٹڈ وہ کہہ رہے ہیں کانومی کو کریں گے اس کو فائدہ ہو گئے سے نہیں وہ میں بتاہتا ہوں اس کی یہ بات ہمیشہ کہتے ہیں ہمارے چیئرمنٹ صرف بھی اور جس نے پہلے بھی چیئرمنٹ سے وہ یہی بات کرتے تھے کہ ہم جہا رہے ہیں ٹورز ڈاکومنٹ کی ڈاکومنٹ ٹھیک ہے یہ سارے جو ہم قدم اٹھا رہے ہیں یہ اس کی طرف جا رہے ہیں یہ ساری اس کی نگیشن ہے ٹھیک ہے یہ اب آپ نے کہہ دیا کہ جو شاک کیا پر ہے اس کو لینڈ بیسٹ کر دیا کہ جس کی زمین ہے اتنی زمین ہے وہ اس کی میں اتنی زکین نہیں ہے وہ اس کی میں چلا جائے اب لینڈ بیسٹ پر جو ہے مدودہ دور میں کسی کے کاروبار کو کسی کے حاملی کو نہیں جانچا جا سکتا ٹھیک ہے ایسا بھی یہ بہت سارے جگہوں میں دیکھا ہے کہ دکان جو ہے سو گھنکی ہے لیکن بیجنر بیچے کر رہا رہتا ہے ٹھیک ہے یہ بھی دیکھا ہے کہ تین سو سکیٹر کی دکان ہے تو اس میں چارے کا گھر کا خرچہ بھی نہیں شاہدہ بلکت صحیح بات ہے یہ اس لیے اس یہ کوئی کرائیٹیریہ جو ہے اس کو مطلب نہیں ہے جی جی انڈران صاحب میں آپ طرف دوبارہ آ رہا ہوں عرشت بٹی صاحب تاجروں کو کہنے پہ پہلے وزیراعظم پاکستان نے منصف سکیم دی اب بھی کہا یہ جا رہا ہے کہ سٹیک ہولڈر کی مشاورت سے یہ سکیمیں لانچ کی جا رہی ہیں جن کا ڈرافٹ آئے ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں تاجروں کو کہنے پہ سکیمیں آ رہی ہیں دیکھیں یو بھی صاحب میں ایک بات یہاں پہ کہنا چاہوں گا کہ اگر ایسا ہوتا تو کوئی بھی تاجر تنظیم ہڑتال کا اعلان نہ کرتی اب یا آپ یوں کہہ لیں کہ وہ خود کو تسلی دے رہے ہیں یا عوام کو تسلی دے رہے ہیں کہ ہم سٹیک ہولڈرز کی مرضی سے ہی لا رہے ہیں آپ ابھی تک مجھے بتائیں کہ کسی بھی جگہ پہ کوئی بھی تاجر نمائدہ تنظیم کسی بھی ٹریڈ لیڈر کا آپ کو کہیں سے کوئی میسج ملا ہے کہ گورنمنٹ نے ان کو بلایا انجمن تاجرہ نے ہڑتال کا اعلان کیا تھا وہ ان کے خلاف ہیں بھی اس میں انجمن تاجرہ نہیں تھی اس میں ہم سارے لوگ تھے لیکن ہمارا ایک ویجن تھا کہ نقصان کی بجائے اگر ٹیبل ٹاک کے لیے ہمارے دروازے کھلے تھے ہم نے سٹرائک ڈیٹ تک گورنمنٹ کو یہ آفر دی تھی کہ اگر گورنمنٹ چاہے تو ہم پھر بھی بیٹھنے کو تیار آ رہے ہیں گو کہ اس میں ہمیں نظر آ رہا تھا کہ ہمارے بہت سارے تاجر بھائی ایسے ہیں جو صرف ڈیلی اتنا کماتے ہیں کہ وہ گھر چلاتے ہیں اپنا میں رانہ صاحب کی بات سے اتفاق کروں گا جیسا انہوں نے کہا کہ تین سو فٹ کی دکان کا جو ان کا کرائٹیریہ ہے کسی بھی طریقے سے اس کے اوپر امپلیمنٹیشن کے قابل نہیں ہے ایک تین سو فٹ کی دکان سمناباد میں ہے ایک باندھروڑ پہ ہے آپ اس کا موازنہ شالمی سے کیسے کریں گے آپ اس کا موازنہ لیبرٹی سے کیسے کریں گے ہم نے ان کو ایک مشوہ دیا تھا اس ڈرافٹ سے پہلے جس میں تمام تاجر تنظیمیں متفق بھی تھی کہ جو بھی کاروبار ہے کاروبار کی نویت اور اس علاقے کے حساب سے ان کو ایک فکس ٹیکس مطارف کرایا جائے اب اس میں مسئلہ یہ ہے یہ فکس ٹیکس کس کے حوالے سے تو یہ آ رہی ہیں اب فکس ٹیکس اس طرح سے نہیں آ رہا ہے اب یہ گھوڑا اور گدہ ایک جگہ پہ باندنے والی بات کر رہے ہیں یہ مسجدہ ہم نے کو دے دی ہے آپ اس کو قبول کر لیں لیکن اس کے ساتھ ایک آپشن ہے کہ وہ اب بیٹھنے کو تیار ہیں جو بات ہم ان کو بار بار حکومت کو ایک درخواست کرتے تھے مارچ سے اپریل تک کہ بیفور بجڑ آپ تمام تاجب برادری کو ایک پلیٹ فرم پہ کٹھا کریں ان کی مشاورت سے کسی کو رلیف دینا پڑے گا کسی کو تکلیف دینی پڑے گی مل بیٹھ کے یہ اس کی میں آپ کی مشاورت سے نہیں آئی جی بلکل نہیں اب اس میں میں آپ کو یہ بھی بات بتاؤں کہ ہم اس سال سے نہیں ہم گزشتہ سال سے یہ تجاویز دیتے آئے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ ہم ٹیکس نیٹ کے خلاف ہیں ہم کہتے ہیں آئے ہیں ہم پچھلی گورنمنٹ کو بھی اب بھی بھی دیکھیں ایسا ہو سکتا ہے ایک تین سو فٹ کی دکان ہے اور وہ فرنیچر کا کام کر رہا ہے اب اس کی سیل سات بیٹھے سپیر پارس والے یا آٹو پارس والے دکان در کے برابر تو نہیں ہو سکتی ایک تین سو فٹ کی دکان ہے جو ہول سیل کا کپڑا بیچ رہا ہے چاہے وہ لیبرٹی میں بیٹھا ہے اس کے ساتھ ایک ڈیزائنر بیٹھا ہوا ہے کیا دونوں کی جو پروفٹ مارجن ہے وہ سیم ہے اب یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں اب اس میں کہتے ہیں کہ ابھی تو میں خیر پتہ نہیں رانہ صاحب نے اس کے اوپر کیا یا نہیں کیا ابھی شاید گورنمنٹ اس طرف بھی جائے کہ آپ فکس ٹیسٹ دے دیں جو انہوں نے رجیم بنائی پچیس سے چالیس تک کی یا پھر آپ ٹو پرسنٹ ویچ ایور از ہائر اور دوسرا اس میں جو ہے وہ کوئی بھی اس کی لیمیٹیشن نہیں کر رہے اب اس کے بعد پھر جو ایف بی آر کی جو اس میں جو آتے ہیں آورٹ کے لیے ان کو درانے کے لیے دھمکانے کے لیے جو اویل کرے گا اس کو پہلے کہہ دیا اس کو نہیں چھیڑا جائے گا جو اس کی میں آئیے اس سے پہلے بھی ایسی سکیم کا تجربہ ہو چکا ہے اس کا تجربات کیسے رہے وہ آپ نے بتانا ہے اور جو یہ سٹیک ہولڈر کی بار بار جو شبرزہدی صاحب بات کرتے ہیں ان کی مشاورت سے چیزیں لے جاتے ہیں سٹیک ہولڈر ہوتے کون ہیں ان کی اصل سٹیک ہولڈر ہے کون بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلے تو سٹیک ہولڈر سے پہلے یہ دیکھنا پڑے گا کہ کیا یہ سکیمیں جو لائی جا رہی ہیں یہ ملک کی بقا کے لیے ہیں یا ملک میں جو نظام اگرائج ہے اس کی تباہی کا مرکز ہے سٹیک ہولڈر کی ڈیفنیشن کو یہ کہہ دینا کہ وہ بندہ جس پر اس کا اطلاق ہوگا وہ سٹیک ہولڈر ہے اس کا اطلاق تو اس پہ بھی ہو رہا ہے جو لوگ اچھرے کی مارکٹ یا شاہلا مارکٹ بند ہونے کے بعد یوزڈ شرٹیں ایک چار پائی پہ رکھ کے لگاتے ہیں تاکہ یہ بگھ جائیں وہ بھی سٹیک ہولڈر سے ہیں ہو سکتا ہے اس سے بھی چھوٹے ایریاں بیٹھ کے وہ یہ کام کر رہے ہیں کیا ان لوگوں سے مشاورت ہوئی کہ بھائی تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے یا رات کو تمہارا فٹا اٹھا کے لے جائیں گے اور تمہارا جو روزگار ہے جو ادھار لے کے تمہیں شروع کیا ختم کر دیں گے ٹھیک ہے دوسری بات سٹیک ہولڈر کو کون سا پلیٹ فارم دیا گیا ہے جس کے ذریعے وہ اپنی بات گورنمنٹ کو پہنچائیں گے کہ بھائی یہ اس طرح کریٹائز ہو سکتا ہے تیسری بات سٹیک ہولڈر کا کسے جا رہا ہے ان لوگوں کو جو کاروبر کر رہے ہیں یا ان لوگوں کو جو ایف بی آر کے اندر بیٹھ کے ایف بی آر کے اندر بیٹھ کے ایف بی آر کو بتا رہے ہیں کہ اسیسمنٹ کرنی کیسے ہے رانہ صاحب نے جس طرح کہا کہ ہمارے ہی وہ دکانے بھی بھائیاں موجود ہیں اور اگر یہ نہیں کی چھوٹی مارکٹس میں بڑی مارکٹس میں بھیگر آپ شالم جائیں شالم کے مین کے اوپر آپ کو چھے چھو سکیر فٹ سے بڑی دکان ملے گی جو گھر کھانا لے کے نہیں جاتا جن ڈاکٹر کے انہوں کا ہے وہ ریل اسٹیٹ والوں کو کہا ہے جیولر کا کہا ہے وہ لوگ بھی ہیں جو شام کو چاہے کو دار پی کے گھر جاتے ہیں ان کو پاس پیسہ نہیں ہوتا سروس پروائیڈرز ہیں میں کہتا ہوں آپ تھوڑے دیر کے لیے بھول دیں آپ ان لوگوں کی بات کیجئے جو روزانہ صبح ایک ہولزیلر سے جا کے تھوڑا سا سمان اٹھاتا ہے اور وہ اس لیے بیچتا ہے کہ شام کو دو چار سو پانچ سو ہزار روپے نکل آئے گا اور میں اس سے گھر کا کھانا چلاوں گا آپ نے ان کو سٹیک ہولڈرز کا ہے ٹھیک ہے جو دو سو روپے گھر لے کر جا رہا ہے وہ کس طرح آپ کے کریٹریے کو فالو کرے گا ٹھیک ہے اور دوسری بات بھائی یہ کہ جب آپ کوئی بھی قانون پاس کرتے ہیں اس پر کلیر لی لکھا ہوتا ہے کہ سٹیک ہولڈرز اپنا ریویو دیں گے وہ باگے ان کے ریپریزنٹ جو ہمارا ریپریزنٹریٹیو ہوگا وہ جا کے ان کے سامنے پیش کرے گا جب چیئرمن ایف بی آر کا اور تاجر برادری کا ہی آپس میں ایک جگہ کے با سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی تو کہاں پر سیٹلمنٹ ہوگی آپ کس طرح توقع رکھ سکتے ہیں کہ میرے سامنے چیئرمن صاحب تو آ کر مجھے جاڑ کر چلے جائیں اور ایک منسٹر آئے اور وہ میری بات کو فالو کر لے گا یا ایوانوں میں بیٹھے ہوئے وہ لوگ جو ڈائی کروڑ روپے کی گاڑی کے اوپر گھر سے نکلتے ہیں اور اگر ان کے ساتھ ڈائی کروڑ کی پانچ گاڑیوں اور چال رہی ہوتی ہیں انہیں اس چالیس ہزار سے کیا فرق پڑتا ہے وہ تو کہتے ہیں ہم نے بہت بڑا احسان کر دی چالیس ہزار روپے ٹیکس لگا کے آپ مارکٹ میں سروے کیجئے نکلیے لوگوں کو دیکھئے اس کا آسان حل یہ تھا کہ ان کے جو آفیسز بٹھائے گئے تھے آفیسز میں لاکے انہیں آفیسز سے باہر نکالا جاتا ہے جو سولہ گریڈ کے انسپیکٹر بیٹھے ہیں انہیں مارکٹ میں بیٹھا جاتا ہے بھائی مارکٹ میں جاؤ پشاہ کو ٹیسٹ کروالیں گاڑیوں کو واش کروالیں وہ جو سولہ گریڈ کے بیٹھے ہیں اس وقت ڈالر کی وجہ سے مارکٹ کے حالات یہ ہیں کہ وہ لوگ جو خوشحال زندگی گزار رہے تھے وہ روزانہ جاتے ہیں تو وہ مرنے کے قریب ہیں کیا ان کا اسیسمنٹ کیا گیا کہ بھائی ان کو کیسے روائیول ملے گا آپ یہ کہنا جاتے ہیں جس طرح ڈاکومنٹیشن کرنا چاہتی ہے حکومت پہلے ہیپ بی آر کیونی چاہیے دیکھیں یہ تو جس طرح خان صاحب نے کہا ہمارے وزیرادم صاحب نے کہ سب کا اکانٹیبلیٹی سب کیونی چاہیے تو دیکھیں بڑے سے شروعات کرتے ہیں یہ نہیں کرتے ہیں کہ گھر کے نوکر کو پہلے مارنا شروع کر دیں جب گھر کا صحب بڑا ٹھیک ہوتا ہے تو آٹومنٹیکلی نیچے یہ بات کنوے ہو جاتی ہے مشرف دور میں دکانوں کے گھروں کے سروی ہوئے تھے وہ رپورٹس کا ہیں سر وہ رپورٹس کا ہیں مارڈل ٹیکس پیر یونٹ بنایا تھا سر مجھے صرف یہ بتائیے سروی کو آپ چھوڑ دیجئے اس سروی کے اوپر جو خرچ آیا ان کی رپورٹس کا ہیں میں آپ سے دوبارہ آکے آپ گروفتگو کو یہاں سے کنٹینو رکھتا ہوں لیکن مجھے بریک کا کہا جا رہے ناظرین چھوٹا سا کمرشن بریک مرسات رہیے گا ویلکم بیک ناظرین جی زبرت صاحب آپ کہہ رہے تھے کچھ ہے سر میں یہ کہہ رہا تھا کہ سروی کی رپورٹس کو آپ چھوڑ دیجئے ٹھیک ہے ان سروی کو کروانے پر اس مارڈل ٹیکس پیر کو لانے پر جو خرچہ ہوا اور اس خرچے کے بعد اس تباہی کے اوپر جو ہمارا رقصان ہوا اس کی رپورٹس کہاں ہیں کیا اس کی اکاؤنٹیبیلٹی ہے آپ کے پاس آپ کے پاس کوئی رپورٹس آئی ہوں کہ مارڈل ٹیکس پیر یونٹ بنا تھا جس کو ایم ٹیو میڈیرم ٹیکس پیر یونٹ بھی کہا گیا اس کے اوپر یہ اتنے پیسے لگے تھے اس کو سجانے کے اوپر ٹھیک ہے اس کو بنانے کے اوپر اور وہ سب تباہ ہو گیا وہ کہاں گیا آپ نے سروی کروائے آپ نے نئے لوگ بھرتی کیا ان کو تنخواہیں دی لیکن آج تک اس کا ریزلٹ آج تک بھی نہیں نکل سکا یہ شبرزہدی صاحب ازنے ایکسپرٹ ہیں تو پھر اسی طرف جا رہے ہیں بچہ جب بڑا ہو رہا ہوتا ہے اسے لگتا ہے کہ میں باہر سے مٹی لگایا کرپڑوں کو چلا جاؤں گا اور ماں سے کہوں گیرگیاں سے پیسے گم گئے تو ماں بھی اس بچپن سے گزر کیا ہی ہوتی ہے بچے کو سمجھ جاتے ہیں لیکن بچھکار کے چھوڑ دیتی ہے ایکچولی ہمارے ہاں ہو یہ رہا ہے کہ تمام افسروں کو یہ لگتا ہے کہ نئی جورنمنٹ آئی ہے تو پرانا ان کو تھوڑی پتا ہوگا ان پر چھپکا دو آئیے میں بچ کو دیکھ کے پھر کر دے دے کہ ہم آگے رانا صاحب سیل ٹیکس پہ تاجر برادری سراپہ احتجاج تھی لیکن وہ سیل ٹیکس پہ کوئی سکیم لانے کی بجائے یہ انکم ٹیکس پہ دو سکیموں کو اعلان کر دیا گیا دوسرا یہ ہے جب اس میں جو وہ کرائٹی ایریا کہہ رہے ہیں دیر سو فٹ سکیر فٹ کا تین سو فٹ سکیر فٹ کا اب وہ بھی دکان دار ہیں جو ایک میٹر شو کر رہے ہیں اپنی ریٹرن میں لیکن چار چار میٹر استعمال کر رہے ہیں اپنی دکانوں کے سامنے چھے چھے تھڑے لگوا کر ان سے پانچ چہزار رپیا فیس لے کے شام کو لے کے جاتے ہیں کسنا کرائٹی ایریا منتقب کرے گی حکومت ایک ساتھ شامل کرنے سوال اگر مارکیٹ کے صدر کو اس میں ساتھ رکھا جاتا اس سے ڈیفنیشن لے جاتی چھوٹے بڑے کی تو بہتری آ سکتی تھی دیکھیں ہم جو لوگ ہیں ہم کسی بھی سکین کو کسی قانون کو اس کا پریٹیکل انیلیسس کرتے ہیں اس میں دیکھتے ہیں کہ اس میں چھائیہیں کیا ہیں اس میں برائیہیں کیا ہیں اب یہ جو ہمارے دوست بھائی ہیں جو سٹرائک پہ جا رہے ہیں کہ یہ جو ٹیکس ہے یہ زیادہ ہے لیکن وہ سیل ٹیکس کے خلاف اس کے دنیاں دیجئے اس میں یہ ہے کہ اس کو تریکل نیرس سے دیکھا جائے تو یہ اپ بی آر نے اپنے پاؤں پر کل ہڑی ماری ہے کل ہڑی یہ ماری ہے کہ انہوں نے ایک طرف ایک پابندی لگا دی کہ آپ سین ایس ہی دیں گے یا انٹین نمبر دیں گے تو پھر آپ کو مال خرید سکیں ٹیک ہے لیکن یہ جو ہے شاپ کیپرز کے لیے اس کی مائی ہے اس میں وہ اپنا انٹین بھی دے اپنا شناعتussy کارٹ جہاں دو ہوتا ہے وہاں بھی دے جتنی چاہے خریداری کارے ٹھیک ہے جتنی بھی خرید کریں اگر وہ اپنا انٹین نمبر دے کے کروئے اور خریدی گے تو اس کا مطلب ہے تو اس کو سیونٹین پرسنٹ جو ہے اس کی پرائس کم میں گے ٹھیک ہے اگر وہ انٹین نمبر نہیں دے گا یا سین ایس ہی نہیں دے گا اس کو جو اس کی پرائس ہے سیونٹین پرسنٹ سے زیادہ میں ایک کہاوت ہے کہ جو اکل مند دکاندار ہے وہ اپنے کہاہ کو فائدہ دلچاتا ہے ٹھیک ہے جب وہ سیونٹین پرسنٹ سے کم فریدے گا تو وہ بیجے گا بھی اس کو اس پرائس سے کم بیجے گا ٹھیک ہے اب یہ جو اس کا فائدہ کیا ہے اس کا فائدہ یہ جو سکیم سپیشلی شاپ کیپرز کے لیے ہے یہ اگر تیس ہزار بیٹیکس ہے اس کا مطلب ہے سو روپیس سے بھی روزانہ آگ اٹھیکس ٹھیک ہے لیکن اس کا فائدہ اس کا کیا ہو رہا ہے اس کا فائدہ اس کو یہ ہو رہا ہے کہ وہ سٹیٹمنٹ نہیں فائل کرتا ٹھیک ہے اس کو فائدہ یہ ہو رہا ہے کہ اس کا کبھی آٹیٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کو فائدہ اس کا یہ ہو رہا ہے کہ وہ ہی دھولنگ ایجنٹ نہیں ہوگا ٹھیک ہے اس کا جو ہے جتنے بڑے فائدے ہیں اگر آپ اس کو اس کو انیلیسز کرنا چاہیے ہمارے تاجر بھائیوں کو اس کا انیلیسز کرنا جائے کہ یہ وہ سکیم ہے جو ایف بی آر نے اپنے خلاف دی اچھا یہ قانون کا خلاف نہیں ہے ویلت سٹیٹمنٹ وہ نہ دے نہیں جو وہ تو اس کے پاس گورنم کے پاس اختیار ہے کہ کسی کو وہ ایکزمٹ کر دے جس طرح انہوں نے کہا ہوگا ہے کہ نان ریزنٹ جو ہے وہ ویلت سٹیٹمنٹ نہ دیکھ گئے اس طرح اس کے پاس اختیار ہے کہ کسی کو ریایت جس کو دینا چاہے وہ ریایت دے تو یہ ریایت اس میں یہ کہا جا رہا ہے ریفنڈ کلیم نہیں کریں گے ٹیس ریڈکشن جو ہو چکا وہ بھی کلیم نہیں کر سکتے پہلے بھی کیا ہے اس پہ کتنا ریفنڈ اس میں کیا ملتا ہے ٹھیک ہے ریفنڈ کو پہلے بھی نہیں مل رہا ریفنڈ اب بھی نہیں ملے گا لیکن یہ ایک ذہنی سکون جو ہے آپ تیس ہزار دے کے آپ ذہنی سکون بھی خرید رہے ہیں آپ مال بھی سستہ خرید رہے ہیں آپ جتنا چاہے مال خرید یہ بے کو بھی گورنمنٹ نے کیا ہے اس کو اس نے جو ہے لینڈ ایریا پہ چلا گیا ہے اس کو وہ اس کا مطلب یہ ہے یہ دس کروڑ پہ کی بھی سیل پرچیز کر لیا ہے یا سیل کر لے وہ کہتا جی میری ڈیڑھ سر فٹ کی دکان ہے مجھے تو بیس ہزار رپے میں نے دینا ہے بس یہ زیادہ آپ اس سے لے نہیں سکتے بات اس ہی کتنا صاحب جو اس کرائیٹری میں چلو آتے ہیں جو اس کو بھی کرتے ہیں اس کا ساتھ ایک چھوٹا دکاندار جو اس کرائیٹری میں نہیں آتا وہ ٹیکس وصور نہیں کرتا سترہ فیضہ سیل ٹیکس ہے تو وہ وہ لوگ بڑی دکانوں پہ کیوں جائیں گے چھوٹی میں یہ تو شاک کی پرزا ہے ان کو سیل ٹیکس کے نکالنے کے لیے سکیم جو ہے یہ سیل ٹیکس میں نہیں ہوں گے ٹیک ہے یہ صرف انکم ٹیکس میں صرف انکم ٹیکس میں ہوں گے سیل ٹیک ہے تو آؤٹ ہو گیا یہ ٹیک ہے اب جو اس پہ انکم آؤٹ پہ کہا جا رہا دو فیصے ترن آؤور ٹیکس دے دیں وہ کسا ممکن ہو گا ٹیک ہے وہ سکیم ہے ٹیک ہے ٹیک ہے نائنٹی نائنٹی سی ٹیک ہے ٹیک ہے وہ سکیم جو ہے اس کے لیے دو پرسنٹ اس کے لیے انہیں کہا ہے کہ آپ ایک تو ریکارڈ جو ہے بہت کم رکھیں ایک کیش بک رکھیں بس ٹیک ہے ٹیک ہے اور اس کے بعد آپ جو بیسٹیٹمنٹ ہے بڑی معمولی سے دے دی ہے ایک سپیشل اس کے لیے ریٹرن دے دی ہے لیکن اس میں لیے انہیں یہی کہا ہے کہ پھر وہی بات کرنے یہ اپشنل ہے آپ اس کو اوائل کریں آپ سمجھجے یہ سکیم ٹھیک نہیں ہے نا اس کو اوائل کریں چھوڑنے اس کو کیوں پہلے چار رہا ہے کرو اس کو مطابق دیرے چند دے دیں اچھا یہ جو قرائی ڈیرہ منتخب کیا جائے گرانہ صاحب یہ ان کے ٹیم جائے کے منتخب کرے گی یا ہوں وہاں بیٹھے بیٹھے کتابوں میں شامل ہو جائے گا ٹیک ہے یہ جو ہم کانٹیکٹ ہے آفیسر کا اور ایک تاجر کا وہ ہم ختم کریں ٹھیک ہے اس کا کوئی کانٹیکٹ نہیں ہوگا یہ سینٹریائز ہوگا ٹھیک ہے کہ میں اب یہاں ریٹرن فائل کروں گا میری جو ہے ڈیریکٹ اسلام آباس سے بڑا تعلق ہوگا اگر میرے کوئی اگزامینیشن جس کو آڈٹ کو اب نیاہ انہوں نے نام دے دیا ہے وہاں سے ہی ہوگا سارا کچھ وہاں سے ہوگا ٹھیک ہے تو یہ جو ہیرسمنٹ ہے یہ جو لوگ مارکیٹر میں جاتے ہیں سارا کچھ کچھ رانہ صاحب جو بڑی دکانے ہیں جن کے بڑے بڑے دکانے ہیں سیل نہیں ہے کچھ ان کا پھر کیا ہوگا جو اب جو جو ہے ٹریڈرز کا جو ہے اس کے لیے انہوں نے سیل بیس کریا ہے کہ اگر آپ کی سیل ہے تو آپ ٹیکس دیں اگر نہیں ہے تو وہ نہیں آئیں گا وہ اس میں اس کو ویل نہیں کر سکتے وہ تو ایک پہلے سے قانون موجود ہے کہ جس کا ریٹ تھا پہلے انہوں نے پوائنٹ فائل کیا تھا پھر اس کو ون پرسنٹ کر دیا پھر ون پوائنٹ ٹو فائل پرسنٹ کر دیا پھر ون پوائنٹ فائل پرسنٹ اب کر دیا اگر دو ہزاری سارا صاحب اس کون کون سے تاجر ہیں جو فائدہ اٹھا سکتے ہیں سکیم سے میرا خیال میں یہ جو تاجر ہیں جو چاہتے ہیں کہ ہمیں مال سستہ ملے وہ اس کا فائدہ سکتے ہیں ٹھیک ہے کیونکہ جو فیکٹری والا ہے وہ اگر وہ انٹین نہیں لیتا یا سی آنے سے نہیں لیتا تو اس کا مطلب ہے اس کو انپوٹ نہیں ملے گا ٹیک ہے تو وہ کیا کرے گا وہ یہ کرے گا کہ وہ سیونٹین پرسنٹ جو ہے وہ شفٹ کرے گا اس کو اوپر ٹریڈر کے اوپر ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو اگر وہ ٹریڈر اس کو دیتا اس کا اپنے اس کو سیونٹین پرسنٹ مال سستہ ملے گا ٹھیک ہے تو یہ لوگ جو ہیں یہ ٹھوڑا ٹیکس دے کے فائدہ جو ہے وہ زیادہ آ سکتے ہیں نہیں رانہ صاحب یہ دو فیصد ترن آور ٹیکس دیں گے وہ غاقسی وہ سہول کر کے وہ وہی کر کے انہوں سے حکومت کو دیں گے کرپشن کا تو بزار پھر بھی دوبارہ گرم ہوگا نہیں نہیں اس میں کرپشن کیا تو ایک الگ ہے اس کے اوپر ایک ایک سبجیکٹ ہے جس کے اوپر ہم بہت ایک الگ سے دو تین پروگرام بھی موجود ہیں لیکن یہ جو ہے اس نے جو یہ سکینگ ہے میرے خیال میں اس سے کرپشن کو کم کرنے کے لیے کیا گیا ہے کہ جب جو آفیسر آپ کا راپٹہ ہی نہیں ہے اسے ٹھیک ہے کوئی نشور دینے والا ہے نہیں اس کو نشور دے گا یہ سکین اس کے لیے بھی لائے گیا ہے کرپشن کو منیمائز کرنے کے لیے رابطے آپس میں کم کرنے کے لیے ہیراسمنٹ کم کرنے کے لیے کیے گیا پھر ادھر ہی آتا ہوں اگر یہ ہمیں اچھی نہیں لگتی بجائے بڑھتہال دانے کے ہم کہتے ہیں پرانا قرون ٹھیک ہے ہم اس کے لیے ریٹرن پھار کیا دے گیا بلکل صحیح ہے اچھت بھٹی صاحب جیسا نے رانا صاحب پھول تفصیل سے اس کو بتایا میں تفصیل سے چیزیں کافی چیزیں پتا چل گیا ہے آپ کے تاجر اب بھرتال کی طرف جائیں گے ایک سکین کو آویل کریں گے دیکھیں جی ابھی تک تو ایسا ہے کہ تاجر کبھی بھی نہیں چاہتا کہ وہ اپنا نفسان کرے گورمنٹ کو ایک مسکنسپشن دیا جا رہا ہے کہ یہ جو ٹریڈ یونینز ہیں یہ نون ٹیکسپیر کو پروٹیکٹ کر رہی ہیں سب سے پہلے تمہیں یہ بتاؤں یہ ٹوٹلی غلط ہے کیوں اگر یہ لوگ ٹیکس نیٹ میں آئیں گے تو جو لوگ ٹیکسپیر ہیں ہم لوگ ٹیکسپیر ہیں ہمارا بوجھ آٹومیٹیکلی کام ہوگا جیسا کہ رانا صاحب نے فہمایا لیکن میں یہاں تھوڑا سا اختلاف کروں گا کہ یہ دو قوانین بن جائیں گے ایک ہی ٹریڈ کے لیے میں تھوڑا سا کلیر کرتا ہوں رانا صاحب آپ کی اجازت سے کہ جس اب ٹریٹر کہہ رہے ہیں اس کو عام فہم میں ہول سیلر کہتے ہیں جس کے لیے انہوں نے سیکنڈ کریٹریہ دیا ہے اب ہول سیلر بھی دکاندار ہے جی جی وہ کیا کر رہا ہے کہ وہ اپنی انویسمنٹ کر کے فیکٹری سے سامان لے رہا ہے اور آگے پرچون فروش کو دے رہا ہے ہم لوگوں نے اس کے ساتھ ایک اور سجیشن دی تھی کہ جیسا کہ آپ نے ایک لاو بنا دیا ہے کہ جو بھی پروڈکٹ فیکٹری سے نکلے اس کے اوپر رٹیل پرائز پرنٹ ہونے چاہیے ٹھیک ہے اب جب رٹیل پرائز پرنٹ ہوگی اس کے آپ شامل کر لیں سیل ٹیکس بھی اور انکم ٹیکس بھی آپ فیکٹری سے آپ کی پھر نکل کروچا ہی ٹیک ہے اس کا جو بنتا ہے اس کا وہ کمیشن بنتا ہے پروفٹ بنتا ہے جو اس کو دے رہا دگاندار کو اس کے اوپر ٹیکس لے لیں اس سے ٹھیک ہے جو بھی ٹرن آور کا بنتا ہے 1.5 پرسنٹ بنتا ہے 1.1 پرسنٹ بنتا ہے جتنا بھی بنتا ہے اب دوسری طرف آپ اگر یہ کہیں کہ دس بندے جو ہیں وہ ٹیکس پیئر نہیں ہیں اسی مارکیٹ میں بیٹھے ہیں اسی نیچر کا بزنس کر رہے ہیں وہ صرف ٹرن آور کے اوپر دو پرسنٹ دے دیں یا نئی والی سکیم سے فائدہ اٹھا لیں تو جو آلریڈی ٹیکس پیئر ہے جو ٹیکس ریجسٹرڈ ہے اب اس میں دو چیزیں ہیں فائلر ہم لوگ کہتے ہیں عام زبان میں جو انٹین ہولڈر ہے جو گوشورہ جمع کرواتا ہے اور جو ریجسٹر ٹیکس پیئر ہے یا ٹیکس پیئر ہم اس کو کہتے ہیں جو سیل ٹیکس میں ریجسٹرڈ ہے آپ اگر ایک بندہ سیل ٹیکس بھی پی کر رہا ہے اور انکم ٹیکس بھی ٹریڈر پی کر رہا ہے ایمپورٹر پی کر رہا ہے ریٹیلر بھی کر رہا ہے وہ کدھر جائے گا یا تو ایسی سکیم بنائیں کہ وہ سارے اس سے مستفید ہوں تاکہ یہ نہ کسی کے ساتھ زیادی ہو رہی ہے گوڑا اور گدہ ایک ہی چھت کے نیچے نہ باندھیں جی بس سے سیل ٹیکس لگا کے تاجروں کے دو موجیں کرتی حکومت نے اب وہ انٹین نمبر دکھاتے ہیں ریسید پر لکھا ہوتا ہے اسٹین کسی نے بھی نہیں لکھا ہوتا وہ سترہ فیصد کاٹ رہے ہیں کوئی بوچھنے والے نہیں ہیں دیکھیں اس میں جو موج لگائی ہے آپ دیکھیں کہاں ہوتا ہے کیا اس کے لیے ایف بی آر ڈپارمنٹ رسپانسیبل نہیں ہے جی جی ذمہ داری جنگی ہے اگر کوئی بھی ایسا کوئی ریسٹورنٹ ہے کوئی دکان ہے کوئی ہول سیلر ہے اگر وہ ٹیکس کولیکٹ کر رہا ہے جی تو اس کو چیک کریں اگر اس کے خلاف کوئی اٹھال کرے گا تو آپ کو نظر آجے گا کوئی بھی نہیں ان کے ساتھ کھڑا ہوگا اچھا آپ ویسے تاجر برادری پاکستان تحرکی انصاف کی مغاشر پارشیوں سے کہاں تک مطمئن ہیں لیکن بریک سے بعد آپ سے جواب دیتا ہوا گے نظرین چھوٹا سا کمریشل بریک مرسات رہیے گا اگر یہ ٹیکس پولیسیز اتنی فرینلی ہوتی ہیں ٹیک ہے تو یہ دوسری سٹرائک کی نوبت نہ آتی ٹیک ہے اور رہی گورنمنٹ کے وعدوں کی اور جو ان کی ایگریمنٹس ہیں اب یہ تو سائن نہیں ہوا جو اس سے پہلے سائن ہو چکے ہیں وہ آپ کے سامنے آن ریکارڈ ہیں گورنمنٹ کے حکومتی وزراء نے ایگریمنٹ کیے سارا کچھ کیا کہ ہم آپ کی یہ بھی شرط مانتے ہیں یہ بھی مانتے ہیں صبح اس کو کلمدان دیا جاتا ہے اور شاہم کو اس سے کلمدان واپس لے لیا جاتا ہے یہ بجٹ میں کون سا ایسی تلوار گرائے گئی ہے کون سا ایسا تلوار گرائے گئی ہے دستاویزی معشید کی طرف حکومت یہ اگر بجٹ کو دیکھا جائے تو دستاویزی معشید کی طرف نہیں جا رہے ہیں سر ہم دستاویزی معشید کے اندر جا رہے ہیں لیکن اس کے ساتھ ہم نے قتل نہیں کرنا اپنے لوگوں کا معشی قتل نہیں کرنا اس کا آپ مجھے بتائیں اس فینانس بل کے بعد پورے اس ٹنیور میں جون سے لے کے آج تک کوئی ایک ڈالر کی ایک یورو کی ایک پانٹ کی مجھے فورا انویسمنٹ دکھا دیں ٹھیک ہے آپ لہار چیمبر آف کامرس کو سمجھتے ہیں سٹیک ہولڈر میں شامل ہے ایک اٹگری میں یہاں سب سے پہلے جو ایک انار کی پھلائی گئی نا کہ سب سے پہلے رزاق دود صاحب نے آ کے کہا جی میں امپورٹر کو سٹیک ہولڈر نہیں مانتا میں فلان کو سٹیک ہولڈر نہیں مانتا بھئی اگر آپ سٹیک ہولڈر مانتے نہیں ہو تو سٹیک ہولڈر پھر باہر سے لے ہو نہیں چیمبر تو اکثر ہوتے ہیں آپ باہر یہ ہے کہ چیمبر کے اندر یا چیمبر سے باہر جو بجڈ اناؤنس کیا گیا کہ ہم نے پندرہ سو لائن سولہ سو لائن ہم نے اس کو زیرو ریٹڈ کر دیا ہم نے یہ کر دیا وہ کر دیا بھئی جو تین ہزار پروڈکٹس ہیں جس کے اوپر آپ نے ایڈیشنل کسٹم ڈیوٹی دوسرا جو ہے اس کے اوپر اینٹی ڈی سی کی ایک ٹیرف لگتا ہے پھر اس کے اوپر آپ نے کچھ پرڈکٹ کے اوپر آپ مجھے بتائیں دنیا کے کون سے قانون میں ہوتا ہے کہ میں یہ کپ ایمپورٹ کر رہا ہوں اور یہ ایمپورٹ جب تک میرے ویر آس میں نہیں پہنچے گی میں اس کی کسٹ آف پرڈکٹ نکال سکوں میں کیسے اس کی ریٹیل پرائز فرکس کر سکتا ہوں ڈالر کل ایک سو ساٹھ میں تھا آج وہ پہنچ رہا ہے تو وہ ایک سو سی کا ہو گیا میں کیا کروں گا اس کو کیا میں نے ایک سو ساٹھ کے اوپر جو پرائز اس کے اوپر پرنٹ کر دی یہ تو میں بڑی شاہ مانتا ہوں جو لوگ پیچھے جنہوں رسید بنا کے دینی ہے وہ کہہ رہے ہمیں آپ بیس کنٹینر جانے ہیں پاکستان میں وہ پانچ سو جانے ہیں آپ کہیں بھی چلے تھے میں نے یہاں سے ایکسپورٹ بھی کی ہے اور ما شاء اللہ بڑے اچھے والیم سے کی ہے میں نے یو ایس ایکسپورٹ کی وہاں پہ صرف اور صرف ہم سے انیس پرسنٹ ویٹ لیا جاتا تھا انپورٹ کے اوپر اس کے علاوہ کوئی سیل ٹیکس نہیں ہے سیل ٹیکس مجھے بتائیں دنیا میں کہاں پہ سیل ٹیکس ایڈوانس پلیکشن ہوتی ہے مارسوائے پاکستان کے اور پھر بھی گورنمنٹ کہتی ہے کہ ہم نے لٹ گئے ہم ٹیکس دینا چاہتے ہیں دنیا میں ٹیکس کی جو سلیبز ہیں وہ نیچے آتی ہیں یہاں پہ جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہے تو ہمیں سرپائزز ملتے ہیں وہ سلیبز اوپر جاتے ہیں کیوں جی یہاں پہ ٹیکس پیر کی کونٹی کم ہے بھئی ہم ذمہ دار ہیں اس کے لیے آپ ان کا اتصاب کریں جو پچیس پچیس سال سے جب حکومت کچھ کرنا چاہتی ہے یوں ایتاجر آپ سراپہ اتجاج ہو جاتے ہیں وہ نان فائلر بھی ہوتے ہیں ہمارا ایک ایوپی ساتھ کو یہ ایک پروف دے دے کہ ہم کبھی بھی سٹرائک کی ہو کہ آپ لوگوں کو ٹیکس میں ریجسٹرڈ نہ کریں انجمنٹ واجرانہ آپ کی دیکھ اتنی بڑی تنظیم ہے ان میں آپ کے دو سو بندے میں سو بندہ بھی ریجسٹرڈ نہیں ہوتا سر دکھنے ہوتا کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جب ٹیکس پیر سٹرائک کرتا ہے تو اس کے ساتھ سو بندہ اس لیے کھڑا ہوتا ہے کہ وہ چھتری میں چھپنا چاہتا ہے جو پولس کے بھی مزے لیتا ہے جو ہر جگہ پہ جا کے اپنے پروٹوکل بھی مانتا ہے میں اس سے زیادہ ٹیکس دیتا ہوں لیکن ٹیکس پیر کی عزت نہیں ہے تو وہ کسنا آپ کیا چاہتا ہے کیا عزت ملیا آپ کو وہ ہر چیز آپ کو مل رہی ہے کیا نہیں مل رہی میں آج تک ملا کیا ہے یہ جو ڈرافٹ ملا ہے سب سے پہلے تو ہوتا یہ ہے کہ ایک چیز آتی ہے اور فورنڈ سوشل میڈیا پہ ایسے ڈلیور ہوتی ہے کہ جی قانون پاس ہو گیا یہ ہو گیا میں نے اتفاق سے چار دن پہلے ایک دوست سے پوچھا کہ بھائی یہ کیا ہے کہتے ہیں جی یہ جب حکومت میں ایک مسابدہ پاس کیا میں کہا بھائی مسابدہ کیا ہوتا ہے تو وہ کہتا ہے ڈاکومنٹس میں نے کہا بھائی یہ کچھی تحریر کو مسابدہ کہتے ہیں انگلیش نے اس کو ڈراپٹ کہتے ہیں اور یہ گورنمنٹ نے اس میں آپشن رکھی ہے کہ آپ آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں یہ کہتے ہیں کہ ہم نے سٹیک اولڈرز کے ساتھ یا ٹریڈ بوڈیز کے ساتھ بیٹھ کے کیا پھر اگلی لائن کو ایڈ کیے انہوں نے کہتے ہیں آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں اس میں جو بھی ایڈیشن کرنی ہے ڈیلیشن کرنی ہے محضرت بیٹھیں بھائی ٹیم کم ہے آپ آئی ٹی کے بھی ایکسپرٹ ہیں حکومت کہتی ہم ڈاکومنٹ کرنا چاہیے کانومی کو بیس بائیس لاہ گوشوارے ہو چکے ہیں کیا اتنی ہمارا جو آئریس سسٹم ہے وہ اس کی حمد ہے کچھ چالیس پچاس لاہ گوشوارے جمع کر سکے دیکھیں سرکہ اجازت دیں تو میں اس سے پہلے صرف ایک دو باتیں آپ سے کرنا چاہوں گا سب سے پہلے جسا رانہ صاحب نے کہا کہ کچھ غلطی ہیں فی آر کے طرف سے پھر سر نے کہا کہ ہماری باتیں نہیں سنی گئی یا جن لوگوں کا سٹیکولٹر کا ذکر ہو رہا ہے وہ ہم نہیں ہیں ٹھیک ہے اس پر دو تین باتیں ہیں تو پہلے اگر اس ڈاکومنٹ کو ہم تھوڑے درکلی ازیوم کر لیتے ہیں کہ یہ ایز ایز اگر اپروو ہوتا ہے جس میں کچھ چیزیں ایسی ہیں جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم آپ کا آڈٹ نہیں کریں گے انلس سپیسیفائرڈ بائی دا بورڈ یعنی کہ ہم دوبارہ وہی دو سو چودہ دی کی طرف جا رہے ہیں نہیں مانگی جائے گی دیکھیں جب تک آپ ایکوالیٹی بیس پہ کام نہیں کریں گے کام نہیں ہوگا آپ کو سب کو یقین دلانا پڑے گا ہاں ڈاکومنٹڈ اکانومی کا مقصد صرف یہ نہیں ہے کہ میں ریٹن دے دوں ہر بندہ ریٹن دیتا ہو یہ ڈاکومنٹڈ اکانومی نہیں ہے ڈاکومنٹڈ اکانومی یہ ہے کہ میں خود اس چیز کو اپنے اندر سے مانوں کہ میں نے جو ٹیکس دیا ہے یہ بالکل ٹھیک دیا ہے آپ جب چاہیں اس کو آورٹ کر لیں اور گورنمنٹ کو یہ ہمیں احساس دلانا ہوگا بلکہ تاجر برادری کو یہ احساس دلانا ہوگا کہ ہاں جو آپ سے ٹیکس لیا جا رہا ہے آپ اگر امانداری سے دو گے تو ہم بھی آپ کو دشنی ہونے دیں گے جب دونوں ایک پلیٹ فارم پر آئیں گے اور دونوں ایک دوسری کی بہتری کے لیے سوچیں گے تو اس میں گورنمنٹ کو بھی فائدہ ہوگا تاجر برادری کو بھی فائدہ ہوگا تاجر برادری کو یہ فائدہ ہوگا اسے پتا ہوگا ہماری گورنمنٹ ہمارے ساتھ ہے وہ ٹیکس پورا دینے کی کوشش کرے گی گورنمنٹ کو یہ فائدہ ہوگا کہ جو ابھی سوچیں یہ سوچی جا رہی ہیں کہ ٹیکس نہیں دینا کم از کم اس کو ختم نہیں کر سکتے تو اس کو کم کیا جا سکتا ہے اس سوچ کو جس میں وہ ٹیکس ایڈوائزرز جو ایک بڑے بیمانے پر لوگوں کو سرب کر رہے ہیں سرویسز دے رہے ہیں ان سے مشاورت کرے کہ کیا یہ کامیاب ہو سکتی ہے چیز تاکہ وہ پیزہ جو صرف اس کو بنانے کے لیے نئے بندوں کو انگیج کرنے پر ضائع ہو رہا ہے وہ ان کمیٹیز پر سرب ہو وہ کمیٹیز وہ ہیں جو تیسے سال چالیس چالیس سال سے لوگوں کو یہ سرب کر رہی ہیں جنہوں نے ٹیکس کے نظام کو بدلتے ہوئے اور ریبرٹ ہوتے ہوئے دیکھا ہے ٹیک ہے ان کو لائے جائے تاکہ اس میں ایسی بہتری لائے جائے کہ تاجر سٹائک نہ کریں اور گورنمنٹ کو پیچھے پیچھے بھاگنا نہ پڑے ہم بھی دوسرے ملکوں کی طرح کلیکٹڈ ٹیکس کو اپنے پاس رکھیں ہمیں پتا ہوگی اتنا ٹیکس اس سال آنا ہی آنا ہے تاجر برادری کو پتا ہوگی اگر اس سال پورا نہیں ہو سکا تو ہم گورنمنٹ کے ساتھ کھڑیں ہم اس کو پورا کریں گے جب ایک پلیٹ فارم پہ آئیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کو پھر یہ نہیں کہنا پڑے گا کہ یہ پاس کریں اور یہ نہ کریں یہ جون میں دیکھا ہے کوئی چھاپے نہیں پڑے نہ کوئی ڈیوانس ٹیکس لیا گیا لوگوں سے لیکن حکومت اس طرف جاری ہے لیکن تاجروں کو اس طرف آنا چاہیے سر دیکھیں میں پھر آپ سے وہی عرض کر رہا ہوں کہ تاجروں کو بالکل اس طرف آنا چاہیے اس طرح بڑی صاحب نے کہا کہ کسی بندے کا نام بتائیں اگر یہاں پر لکھا جائے کہ فلانی 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 ٹریڈ یونین کے سربراہ ہمارے ساتھ ملے اور یہ 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 معاہدے دستخط ہوئے تو اس پر سر کیا کوئی ججبی نہیں بول سکے گا نا یہاں پر اس چیز کو کلیر ہونا چاہیے اگر میں تاجر برادری سے امید کر رہا ہوں کہ وہ کلیر ہو تو یہاں تاجر برادری بھی امید کرتی ہے کہ گورنمنٹ آف پاکستان کلیر ہو سر دیکھیں ہم یہ نہیں کہتے ہیں کہ کرپٹ تاجر ہیں جب آپ تاجر کو چور کہتے ہیں کسی اچھے والے بندوں کو بھی چور گئیں گے وہ گالی نکال دے گا آگئے تھے چور کہنا چھوڑنا ہوگا ان کو سمجھانا ہوگا کہ اس ٹیکس سے ہمارے ملک کو فائدہ کیا ہے ہماری ایکانومی کیسے ڈیویلپ کرے گی دیکھیں جب ایکانومی ڈیویلپ کرے گی جو ہمارے سربراہان بیٹھیں گے تو پانچ سال بار چلے جائیں گے ایکچول اس کا امپیکٹ جو آئے گا وہ تاجر برادری پہ ہی آئے گا اس کی بہتر ہونے کا عرشد بٹی صاحب جس سے گیارہ لاکھ ہمارے گوشوارے تھے پہلے پینتیسزار لوگ صرف اس میں سے ٹیکس دیتے تھے ماندر سے بتائیں جس میں پینتیسزار ٹیکس پہ رہے ہیں جتنی سہولتیں آپ کو حکومت میں دی ہوئی ہیں وہ پینتیسزار لوگوں کو پیسوں سے دی ہوئی ہیں اگر وہی گیارہ لاکھ میں سے ایک لاکھ یا دو لاکھ بندے ہو جائیں جو ٹیکس دینے والے تو یہ سہولیات بہتر نہیں ہو سکتی اگر آپ اس کو سہولت دیں گے حکومت سہولت تب دے گی جب اس کے پاس ریونیو آئے گا پیسہ آئے گا تو وہ بہتر ان کی سہولیات دے سکی گی میں اس پہ تھوڑا سا یو بی سب کہوں گا زبیری سب نے بڑی اچھی بات کی کہ سب سے پہلے ہوتا ہے کہ گورنمنٹ جو ہے وہ تاجروں کے درمیان ایک جو گیپ ہے کمینکیشن گیپ ہے یا ایک فضا پہلی ہوئی ہے بے اعتمادی کی اس کو ختم کرے ٹھیک ہے میں آپ کو چھوٹی سی اگزیمپل دیتا ہوں کہ یہ آج سے کوئی بیس دن پہلے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا گیا قانون کے مطابق جو شپمنٹ امپورڈ ہوتی ہے بیفور یکم جولائی یعنی کہ یکم جولائی سے امپلیمنٹ ہونا ہے اس کا آئی جی ایم پہلے لانچ ہو گیا ای جی ایم سوری جہاں سے بھی وہ شپمنٹ آگی ہے دیفنیٹی وہ ایل سی ماہ میں کھولی گی ہے اپریل میں کھولی گی ہے مارچ میں کھولی گی ہے مچورٹی کے اوپر وہ شپمنٹ آگی یہاں پہ اس قدر بلیک ملنگ ہے وہ چار سو کنٹینر روپ لیا گیا ہم نے میں نے خود کمپلینٹ کی چیرمن سب سے چیرمن ایپ بی ایر صاحب نے اس کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا آج بھی تین سو کنٹینر بورٹ پہ کھڑا ہوا یہ ہوتی ہے بے اعتمادی ٹھیک ہے اب دوسری بات یہاں پہ جو یہ کہتے ہیں کہ ہم نے ٹریڈ یونین سے ٹریڈ باڈی سے مشاورت کے بعد یہ مسابدہ تیار کیا جو اس ملک کی اس وقت تین سے چار جو نمائندہ جماعتیں ہیں جو اس وقت پرومنٹ ہیں ان میں سے کسی ایک کو نہیں بلایا گیا آپ خان صاحب واپس آئے ہیں ہمارے پرائم منسٹر صاحب واپس آ کے انہوں نے ہمارے پیٹن شیف کو عرفان اقبال صاحب کو بلایا ٹھیک ہے جو ان کے ساتھ میٹنگ بھی یہ کوئی تین دن پہلے اب انہوں نے یہ یقین دلایا کہ ہم کچھ کریں گے ہم نے اس کے برقس یہ کیا کہ ہم نے پچھلے تین دن سے یہاں پہ جتنی بھی ٹریڈ باڈیز ہیں ان کو اعتماد میں لینا شروع کیا ہے کہ کیا آپ لوگ اگری ہیں کہ ہم مل بیٹھ کے اس مصفدے کے اوپر ڈسکس کریں اور اس میں سے جو چیزیں نقصان دے ہیں یا اس میں اور ایڈ ہونے والی ہیں وہ ہم ایک مصفدہ تیار کر کے گورنمنٹ کو پاس چلتے ہیں بجائے اس کے کہ کل کو پھر کوئی اٹھے وہ کہے جی مجھے نہیں بھولایا گیا ہم اس پیٹرن پہ اب جا رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سوال ہے یہ جو گورنمنٹ ہر سال سکیم دیتی ہے پہلے بارہ لاکھ پہ تھی اب کم کر کے بڑی صاحب آپ کا موقف آگیا ہمارے پاس رانا صاحب جس طرح بڑی صاحب نے اشارہ کیا کیا ہم تجربات نہیں رہیں گے یا اپنی سمت کو درست کر پائیں گے کیا آپ شہنہ حکومت کے پاس اچھی پوزیٹیو اپروش ہے بڑی صاحب ہم اس کو دیکھ رہے ہیں اس کا تجزیہ کر رہے ہیں ہم بیٹھ کے یہ بہت اچھی گورنمنٹ میں تو یہی کہہ رہی ہے نا کہ ہم نے یہ ایک ڈرافٹ دے دیا اس کو بیٹھیں اس پر ڈسکس کریں جہاں پہ مسئلے ہیں ہم اسے بات کے بات کریں لیکن ایک بات جو مسلمہ حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ اگر ایک شخص جو ہے جو دکاندار ہے وہ پچاس روپیہ روز کا ٹیکسٹ نہیں دیتا تو یہ ملک کیسے چلے گا جو نئی سکیم آئی ہے اس مسئلیمنٹ پچاس روپیہ روز کے سگرٹ ہم دو پی لیتے ہیں دو ڈبیہ پی لیتے ہیں پان کھا گیا ہم دھو دیتے ہیں ہم نے اس ملک کے لیے پچاس روپیہ روز کے بھی ہم نے نیک دینی ہے تو کون دے گا عرشد بٹی صاحب آپ کو بہت شکریہ رن صاحب آپ کو بہت شکریہ آپ نے ہمیں ٹیم دیا چیرمنٹ شبرزیدی صاحب اگر اس سکیموں کو کامیاب کرنا ہے تو جو آپ کے سولہ سولہ گریڈ کے افیسر انسپیکٹر دفتروں میں بیٹھیں ہوں ان کو نکالیں لائف سروے کروائیں اور جو مارکیٹ کے صدر ہیں ان کے ذریعے ان دکانداروں کو شناط کاٹ لیں بھما سائن لیں اور وہ صدر کے ذریعے کرائیٹیریا منتقب کریں چھوٹی دکان کون سی ہے بڑی کون سی ہے کون زیادہ ٹیکس دینا والا ہے کون کم دینے والا ہے مجھے امید ہے جو آپ کا ٹارگٹ ہے پانچ سہار پانچ سہ پچاس روپیہ کا اس سے بھی کئی گنات زیادہ پیسہ اکھٹا ہو سکتا ہے اگلے پروہام تک کے لیے افضل عیبی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ پراپٹی کی دنیا میں ٹرانسپیرنٹ اور فیئر ڈیل کا واحد ادارہ ایوبیا ڈیویلپرز پاک ایوبیا کانونی کی شاندار کامیابی کے بعد غفار ٹون سمیت رہائشی و کمرشل پلارس زریعہ ہاؤسنگ سسائیٹیز کے لیے رقباجات کی خرید و فورت کے لیے تجربہ کار اور باعتماد سٹاف آپ کے جدید طرح زدگی کے خوابوں کی تکمیل کے لیے ہمہ وقت کوشن زیر سرپرستی پیر سلطان خواچہ محمد ایوب کاتری چشتی چانگیری چیف ایگزیکٹیف سابسادہ راو علی افسر ایوبی ایڈریس ایوبیا ڈیویلپرز میاں پلاسا چھانگا مانگا رو